اسلام علیکم میں ہوں اختارہ باسی اور آپ دیکھ رہے ہیں وارلی سپارٹس پاکستان کرکیٹیم کے اپننگ بیٹسپن عبداللہ شفیق نے گذشتہ میچ میں 160 رنز کی ناقابل شکست رنگ سکیل کر جانس نہ صرف پاکستان کو ایک بڑی کامیابی سے ہم کنار کرایا بلکہ ایک تاریخی فتح دلائی جس کی وجہ سے پاکستان ٹیم آئی سی سیٹس چیمپنشپ کے پوائنٹ سٹیبل پر تیسری پوزیشن پانے میں کامیاب رہی لیکن اس کے ساتھ ساتھ عبداللہ شفیق نے مجموعی طور پر پندرہ بڑے احزازات حاصل کی ہیں جو کہ آئی سی سی کی جانب سے آپ جاری کر دئیے گئے ہیں باقاعدہ طور پر ریکارڈ بو کا حصہ بن گئے ہیں ان تمام پندرہ ریکارڈ کی تفصیل میں آپ کے ساتھ اس ریپورٹ میں شیئر کرنے جا رہا ہوں جن میں سے ایک دو ریکارڈ ایسے بھی ہوں گے شاید آپ پہلے ہماری ویڈیوز میں ملاحظہ کر چکے ہوں گے لیکن مجموعی طور پر پندرہ ایسے بڑے ریکارڈ ہیں جن کو باری باری میں آپ کے لئے اس ریپورٹ میں پیش کر رہا ہوں جن میں جو سب سے پہلا ریکارڈ تھا وہ یہ ہے کہ ریکارڈ نمبر ون یہ ہے کہ وہ دنیا کے پہلے کھلاری بنے ہیں جنہیں پانچ سو یا اس سے زیادہ منٹ کریز پر کیام کرنے کا موقع ملا ٹارگٹ کیس کرتے ہوئے دنیا کا کوئی بھی کھلاری اتنی بڑی مضاعمت کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکا تھا یہ بہت بڑا عزاز آصل کیا عبداللہ شفیق نے پوری ٹس ہسٹری میں پہلے کھلاریے سے بنے ہیں جنہوں نے پانچ سو سے زیادہ منٹ حدف کا تاقب کرتے ہوئے کریز پر کیام کیا بلکہ یہ بھی بڑا عزاز ہے اتنا کیام کرنے کے باوجود وہ ناٹ آؤٹ بھی رہے اور اس کے علاوہ یہ پاکستان کی ریکارڈ نمبر دو ہے اس کے علاوہ یہ پاکستان کی تاریخ میں چوتھی نکس نے پاکستان کی جانب سے سب سے بڑی نکس کھلنے والے اپننگ بیٹسمن بن گئے اس سے پہلے پاکستان کا کوئی بھی اپننگ بیٹسمن ڈیٹھ سو پلس رنز کی حد پار نہیں کر سکا تھا جبکہ شوئب ملک نے ایک سو اٹھالیس رنز بنایا تھے دوہزار چھے میں سری لنگا کے ٹوائر میں بہت اور اپنر کھیلے تھے اور ریکارڈ نمبر جو تین ہے وہ یہ ہے کہ وہ تین سو پلس نکس کھیلی ہیں تئیس سال کی عمر سے پہلے پہنچنے سے پہلے وہ ٹس کرکٹ میں آخری نکس میں دو بار ایک سے زیادہ بار تین سو پلس بولز کھیلنے والا دنیا کا پہلا کھلاری بنا اس سے پہلے کوئی بھی کھلاری تئیس سال کی عمر تک پہنچنے سے پہلے یہ کارنامہ سارا انجام نہیں دے سکا جو چوتھی نکس ہوتی ہے در حقیقت یہ کھلاری کے ٹیمپرائمنٹ کا اور اس کی چیلنجنگ کا کیونکہ کوئی ٹیم ٹارگٹ چیز کر رہی ہوتی ہے تو یہ بہت بڑا امتحان ہوتا ہے اور اسے امتحان میں تین سو گیندیں کھیلنا تین سو گیندوں تک کریز پر قیام کرنا ثابت کرتا ہے کہ اس کھلاری میں برحال کوئی بات ہے اور اس کے علاوہ جو ان کا چوتھا بڑا ریکارڈ ہے وہ یہ ہے کہ تئیس سال کی عمر تک پہنچنے سے پہلے میچ کی آخری نکس میں سب سے بڑی انفرادی انکس جس میں اس کی ٹیم نے کامیابی حاصل کی یعنی فاتحان انکس کھیلنے کا عزاز حاصل کیا جنہوں نے ایک سو ساٹھ رنز بنایا اس سے پہلے کوئی بھی کھلاری دنیا کا کوئی کھلاری تئیس سال کی عمر سے پہنچنے سے پہلے یہ کارنامہ سارا انجام نہیں دے سکا تھا اور ان کا ریکارڈ نمبر پانچ یہ ہے کہ انہوں نے پاکستان کی جانب سے پہلے جو چھے ٹیسٹ میچے تھے ہیں اس میں سب سے زیادہ رنز سات سو بیس رنز بنانے کا عزاز حاصل کیا اور پاکستان کا کوئی بھی کھلاری اس سے پہلے کیریئر کے پہلے چھے ٹیسٹ میچے میں سات سو رنز کی حد پار نہیں کر سکا تھا اور اس کے علاوہ چھتا ریکارڈ یہ ہے کہ پاکستان کی مجموعی تاریخ میں جن بلے بازوں نے کم از کم یا پھر پانچ سو رنز بنائے ہوں یا پھر کم از کم دس انکس میں بیٹنگ کی ہو ان میں سب سے جو بڑی ایوریج ہے وہ عبداللہ شفیق کی ہو چکی ہے جنہوں نے اسی رنز فینکس کی ایوریج سے رنز بنائے ہیں جن میں دو سنچنیاں اور چار ففٹیاں شامل ہیں گیارہ اینکس بھی یہ کارنامہ سارا انجام دیا اور اس کے علاوہ دیکھا جائے تسلیم عارف باستر اشاریہ چھے دو کے ایوریج کے ساتھ دوسرے نمبر پر رہے جس کے بعد جاوید میاداز نے باون کی ایوریج سے رنز بنائے ہیں یوں پاکستان کے لیے جو سب سے بڑی ایوریج کے مالک ہیں وہ عبداللہ شفیق ہے موجودہ وقت میں یہ ایک بڑا عزاز ہے اور اس کے علاوہ ان کا جو ساتھوں بڑا عزاز ہے وہ یہ ہے کہ ایشیا کی جانب سے اور پاکستان کی جانب سے ٹارگٹ چیز کرتے ہوئے دوسری بڑی انفرادینکس کے مالک بن گئے جنہوں نے ایک سو ساٹھ ہنز بنائے گال کے مقام پر اور اس کے علاوہ عبداللہ شفیق نے جو آٹھوں بڑا عزاز حاصل کیا وہ یہ ہے کہ وہ مجموعی ٹسٹ تاریخ میں کامیاب حدف کو تاقب میں سب سے زیادہ گینے کھیلنے والے بلے بازوں کی فیرس میں محض انگلینڈ کے ہربرٹ اسکرف کے بعد دوسرے نمبر پر آگئے ہیں اسکرف نے چار سو باسٹھ گینے کھیلی تھی انیس سنٹھائیس میں جبکہ عبداللہ شفیق نے چار سو آٹھ گینے کھیلی گال کے مقام پر یہ بہت بڑا عزاز حاصل ہوا ان کو یہ حدف کامیاب حدف کے تاقب میں یعنی اپنی ٹیم کو جتواتے ہوئے دوسری بڑی زیادہ گینے کھیلی جانے والی کسی بلے باز کی جانب سے گینے تھیں اور اس کے علاوہ جو ان کا نمہ بڑا ریکارڈ ہے وہ ایشیای کنڈیشن میں یعنی کسی بھی ایشیای ملک میں حدف کا تاقب کرتے ہوئے چوتھی انیس میں سب سے زیادہ دوسری گینے کھیلنے والے کھلاری بن گئے ہیں جن کے آگے صرف بابا رازم ہے جنہوں نے کینگروز کے خلاف گزشتہ سریز میں کراچی کے مقام پر جب ایک سو چھانیوئے رنز کی یادگار مضامتی انیس کھیلی تھی اس میں چار سو پچیس گینے کھیلی تھی اور اب چار سو آٹھ گیندوں کے ساتھ عبداللہ شفیق دوسرے نمبر پر آگئے ہیں انڈیا کے ونکسار کر تین سو ستر گیندوں کے ساتھ اس فیرس میں تیسرے نمبر پر ہیں جنہوں نے اناسی میں یہ کارنامہ سارا انجام دیا جبکہ شعب ملک نے تین سو انتر گیندیں کھیلی تھی دو ہزار چھ میں تو یوں عبداللہ شفیق اور بابا رازم دو ہیے سے بلے باز ہیں جنہوں نے ایشن کنڈیشن میں میچ کی چوتھی نقز میں چار سو سے زیادہ گیندیں کھیلنے کا عزاز حاصل کیا اور یہاں یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ دنیا کے جتنے بھی اپنرز ہیں جنہوں نے کم از کم دس نقز کے لیے یہ ان کا دسوں ریکارڈ ہے کہ جتنے کم از کم دس نقز کے لیے ہوں ان میں سب سے زیادہ ایوریج بنانے والے بلے بازوں کے فیرس میں بھی عبداللہ شفیق محض عثمان خاجہ کے بعد دوسرے نمبر پر آگئے ہیں عثمان خاجہ نے 87 اشاریہ تین دو کی ایوریج سے بطور اپنرز بنائے جنہوں نے گیارہ میچز کی اٹھارہ انکز میں چار سنچریوں اور پانچ ففٹو سمیت گیارہ سو چونتیس رنز بنائے تھے جبکہ عبداللہ شفیق نے 80 کی ایوریج کے ساتھ 720 رنز بنا لی ہیں اور یہ دو ہی ایسے دنیا کے اپننگ بلے باز ہیں جنہوں نے دس سے زیادہ انکز کلنے کے باوجود اپنی ایوریج جو ہے 80 رن فی انکز سے اوپر یہ ایسے منٹین رکھی ہوئی ہے اس فیرس میں جو کوئی اور ایسا بلے باز نہیں ہے جو کہ 75 کی حد پار کر سکا ہو تو یہ بھی ایک بہت بڑا عزاز ہے عبداللہ شفیق کے لیے اور ان کا جو 11 بڑا ریکارڈ ہے وہ یہ ہے کہ وہ 23 سال کے عمر سے پہنچنے سے پہلے تیسری بڑی انفراد انکز کلنے میں کامیاب رہے کسی میچ کی چوتھی انکز میں یہ بھی ان کا ایک بڑا عزاز ہوا اور ان کے علاوہ ان کا جو بڑا ایک اور ریکارڈ ہے وہ کیریئر کے پہلے جو 11 تیسٹ انکز ہیں ان میں سب سے زیادہ رنز بنانے والے مجموعی طور پر تیسری اوپنر بنے ہیں پہلے صرف دو ہی اوپنر تھے جو ان سے زیادہ رنز بنانے میں کامیاب رہے اور اس کے علاوہ ان کا جو 3 ریکارڈ ہے کہ وہ ایشیا میں سکسس فل چیس یعنی کہ ٹارگٹ کا کامیاب تاقب کرتے ہوئے تیسری بڑی انفراد انکز کلنے والے کھلاری بن گئے عبداللہ شفیق کو یہ بھی ایک بڑا عزاز آسل ہوا اس کے علاوہ جو ان کا چودہ ریکارڈ ہے وہ یہ ہے کہ وہ پہلے چھے ٹیسٹ میں جو میں سب سے زیادہ رنز بنانے والے چوتھے کھلاری بن گئے ہیں دنیا کے اور یہ گزشتہ 51 سالوں میں ایسا کارنامہ کوئی اور سارا انجام نہیں دے سکا تھا یہ گزشتہ 51 سالوں میں دنیا کے پہلے کھلاری بنے ہیں جنہوں نے کیریئر کے پہلے چھے ٹیسٹ میچوں میں سات سو رنز کی حد پار کی ہے یہ بھی ایک بہت بڑا عزاز ہے ان کے لیے اور اس کے علاوہ ان کا جو پندرہ بڑا ریکارڈ ہے وہ یہ ہے کہ کیریئر کی پہلی گیار آئین ایکز میں مجموعی ٹیسٹ ہسٹری میں سب سے زیادہ رنز بنانے والے بلے بازوں کی فیرس میں عبداللہ شفیق کا نام نوے نمبر پر آگیا ہے یعنی کہ دنیا کے ٹاپ ٹن کھلاریوں میں شامل ہو گئے ہیں اور اس کے علاوہ عبداللہ شفیق کی حالی یہ کارکردگی انتہائی شاندار رہی ہے کینگروز کے خلاف ان کا بیٹ چلا اس کے بعد سری لنکا میں پہلے ٹیسٹ میچ میں انہوں نے 160 رنز کی انکس کل کر سب کو متاثر کیا ہے اور اب آنے والی جو رنکنگ اپ ڈیٹ سے دیکھتے ہیں کہ اس میں عبداللہ شفیق کی کتنی بڑی ترقی ہوتی ہے عبداللہ شفیق کے لیے پاکستان کرکٹ بورڈ کے چیئرمن رمیز راجہ نے بھی کہا ہے کہ پاکستان کو ایک اور میچ وینر کھلاری میں لگیا ہے اور دنیا تعریف کر رہی ہے ایونکہ پاکستان کے کئی صحابے کھلاری ہیں جنہوں نے سوشل میڈیا پر عبداللہ شفیق کی تعریف کی اور یہاں یہ بات بھی قابلہ ذکر ہے کہ بابر آزم سے کئی بار اس بارے میں سوال پوچھا گیا تھا کہ عبداللہ شفیق کو بلاخر کیوں کھلائے جا رہا ہے ایونکہ میں نے بھی تنقید کی تھی میں نے بھی قویسٹن کیا داؤن سے لیکن بابر آزم نے بار بار یہی کہا کہ عبداللہ شفیق ایک بہترین تقنیق کا مالک بیٹسمن ہے ہم نٹ پر دیکھ رہے ہیں ان کو لیکن انہیں بھی فرحال ہم گروم کر رہے ہیں وقت آئے گا ایک وقت آئے گا جب عبداللہ شفیق کا ٹائم سٹارڈ ہوگا اور عبداللہ شفیق نے ایک سو ساٹھ رنڈ کی ناقابل شکست اور فاتحہ نینک سکیل کر یہ بات ثابت کر دی ہے کہ اب ان کا جو وقت ہے وہ شروع ہوا چاہتا ہے اب تک کے لیے اتنا ہی آنے والی ویڈیو میں کسی نئے ٹوپک کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا تب تک کے لیے اللہ نکے بان